بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین امامات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هاده سبیلی ادعو الاللہ على بصیرت انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا بدل مشرکین وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ وطرقتکم علی محجت بیداء لیلہا کنہاریہ او کما قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم بری مختلف پیارے بھائیوں و بزرگوں اللہ کا بہت بڑا کرم و رسانے کے پروردگار عالم نے ہمیں دین کی نسبت پر اللہ نے یہاں جمع فرمایا مختلف علاقوں سے مختلف ممالک سے مختلف جگہوں سے اور مختلف زبانوں سے لوگ سرزمین عرب میں جمع ہوتے ہیں یہ جو ہمارا علاقہ ہے وہ حجاز مقدس کا علاقہ ہے حجاز مقدس یہ جندہ ہے مکہ ہے مجیدہ منورہ ہے اس کا جتنا اطراف ہے یہ سارا کا سارا حجاز مقدس ہے یہ پاک زمین کہلائی جاتی ہے آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم و صحابہ کرام کی جماعت کا علاقہ ہے جہاں اللہ تعالی نے عرب حضرات کو اللہ نے یہاں پیدا کیا اور اس کے اطراف میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پوری فکر اور محنت کا نتیجہ ہے یہ جو مکتبہ مکرم المکرمہ مولد النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم یہ حضرت عبد المتلیب کا مکان تھا آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے دادا کا آپ وقی پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد آپ کے تین یا چار سال آپ کے بن سوات کے بستی میں گزرے اس کے بعد پچیس سال تک آپ اسی مکار میں مقیم رہیں لیکن آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی فطرت ہی جو تھی کیونکہ آپ عالمی نبی تھے امام الانبیاء تھے خاتم النبیین تھے تو پہلے ہی سے آپ کے قلب میں توحید تھی وہ توحید کا مرکز اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تھے اور توحید کے مرکز پر ہی اللہ نے آپ کو پیدا کیا تھا بیت اللہ جو ہے وہ توحید کا مرکز ہے اور سب سے بڑا سچ توحید ہے اور توحید کے علاوہ شر کا سب سے بڑا جھوٹ ہے اس سرزمین مکہ المکرمہ میں اور ہمارے حیجاد میں جو بنیادی جو چیز ہے ساری نبیوں کی مسترک وہ توحید لا الہ الا اللہ کہ میں اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی شریک نہیں کوئی وزیر نہیں کوئی مشیر نہیں سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کی قبضے قدرت میں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی کی و سلم نے سب سے پہلے یہ آوات لگائی چالیس سال اب پچیس سال میں جب آپ کا نکاح حجہ خدیجہ سے ہوا ہے نکاح کے ہونے کے بعد آپ کا مکان منتقل ہوا چونکہ دادا کا مکان چھوٹا تھا اور بھی لوگ تھے تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالی کی و سلم حجہ خدیجہ کے مکہ میں منتقل ہوئے اور آپ کی چاروں کے چاروں بیٹیاں وہی پیدا ہوئی لیکن آپ صلی اللہ تبارک و تعالی کی و سلم اعلانِ نبوت کے پہلے آپ غارِ حیرہ میں جاتے تھے اور آپ تخلیہ کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اللہ تعالی کا تعلق لینے کے لئے ایک ہوتا ہے دین صحبت کا ایک ہوتا ہے دین محنت کا جتنا دین صحبت کا مضبط ہوتا ہے اتنا محنت کے دین میں اثر ہوتا ہے کہ میں اللہ والوں کی صحبت صحابہ کی صحبت صحابہ نے اللہ کے نبی کی صحبت پائی اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالی کی و سلم نے امت میں دین کو زندہ کرنے کے پہلے خلوت میں رہی تاکہ اللہ تبارک و تعالی کا تعلق مضبوط ملے اور آپ نے ابھی کام شروع نہیں کیا اور غارِ حیرہ میں چالیس سال میں آپ کو نبوت ملی نبوت تو آپ کو پہلے سے مل چکی تھی لیکن آپ نے اعلانِ نبوت آپ نے چالیس سال میں کیا اور سب سے پہلے جو وہی اتری غارِ حیرہ پر اقرأ بسم ربک اللذی خلق جبریل امین آئے اور اصلی حالت میں آئے آپ صلی اللہ تبارک و تعالی کی و سلم نے جبریل کو دو ہی مرتبہ اصلی حالت میں دیکھا ہے ایک مرتبہ غارِ حیرہ میں دیکھا اور ایک مرتبہ معراج کے موقع پر دیکھا چوبیس ہزار مرتبہ جبریل امین کا نزول اللہ کے نبی کے پاس تیئیس سال کے عرصے میں ہوا ہے قرآنِ کریم کی وحی کو لے کر لیکن ہمیشہ دحیاء قلبی کی شکل میں تشریف لاتے تھے اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالی کی و سلم پر وحی کا پیغام پہنچاتے تھے جہیاء قلبی کی قبر یمن میں گئے ہم دوزار بارہ میں گئے سنعہ تو سنعہ سے معاری کے راستے پر ان کی قبر پر جانا ہوا تھا بڑے خوبصورت صحابی مدینہ کے انساری تھے انہی کے شکل میں جبریل امین اللہ کے نبی کے پاس تشریف لاتے تھے آپ صلی اللہ تبارک و تعالی کی و سلم کو نبوت ملی حضرت خدیجہ نبوت کے پہلے اپنے گھر سے پیادل چل کر حالکہ جسم میں بھاری تھی موٹی تھی پہاڑوں کا سفر کر کے اللہ کے نبی کا ٹیفل لاتی تھی اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالی پرادین خلوت میں اللہ کے ساتھ گزارتے تھے آپ کو نبوت ملی جیسے آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور نبوت ملنے کے بعد آپ کی نبوت تو پہلے سے تھی اور جب بھی آدم علیہ السلام کا پتلہ بنا بھی نہیں تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو نبوت دی تھی حضرت شیخ نے فضائل قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یاسین اور سورہ توہا کی جو تلاوت فرمائی پوری کائنات کے پیدا کرنے کے پہلے اللہ نے سورہ یاسین اور سورہ توہا کی تلاوت کی اق یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلیت او میرے محبوب قرآن کے عظمتوں کی قسم تو میرا رسول ہے تو اللہ کے نبی کو نبوت اور رسالت تو آپ کو بہت پہلے سے ملی ابھی آدم علیہ وسلم کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی اور کائنات بھی نہیں بنی تھی لیکن اعلیٰ نے نبوت آپ نے چالیس سال کے عرصے میں کیا جب چالیس سال میں آپ کو نبوت ملی اور نبوت کے ملنے کے بعد آپ کا کام شروع ہوا آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جب جبریل کو اشتحالت میں دیکھا تو آپ گبرا گئے اتنا بڑا ملک اتنا بڑا فرشتہ کہ سر عرش پر ہے پیر زمین پر ہے پر مشرق میں ہے اور ایک پر مغریب میں ہے اتنی بڑی خدا کی مخلوق کو پہلی بار دیکھا میں نبی کا گبرا جانا ان نبوت کے منافع نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ازدہے کو دے کر گبرائے تھے اور بھاگے تھے اور ایسے بھاگے تھے کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا ملک معقب پیچھے مڑ کر کیوں نہیں دیکھا کہ آدمی جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو اس کے رفتار میں کمی آ جاتی ہے تیزی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام دوڑے فَأَوْ جَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَى قُلْ لَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلَى اللہ نے کہا موسیٰ درمت آپ ہی سر ملند رہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ و تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم غارِ حیرہ سے آپ ڈڑے اور تھوڑے سہمے ہوئے پہلے مرتبہ جبرعیل کو دیکھا قرآنِ کریم کا اتنا بڑا بوجھ ذمہ داری نبوت آپ لے کر گھر پر آئے حضرت خدیجہ کے مکان میں تشریف لائے تو آپ کے چہرے پر اداسی تھی حضرت خدیجہ اللہ کے نبی کے حالت کو دیکھا سو گئے اللہ کے نبی کو سولا دیا اور آپ نے فوراں کہا یہ خدیجہ زم ملونی زم ملونی مجھے کملی اڑاؤ مجھے چادر اڑاؤ مجھے ڈل لگ رہا ہے علیمہ نے لکھا ہے کہ ٹینشن کی حالت میں ڈپریشن کی حالت میں چادر کو اوڑ کر سونا سنت ہے اس سے انسان کا گم تھوڑا سا خلقہ ہو جاتا ہے مرے اللہ کے نبی کے سنت ہے بعض لوگوں کو ٹینشن میں نم بہت آتی ہیں اور بعض لوگوں کو ڈپریشن میں نیری نہیں آتی کہ ہر ایک انسان کی کیفیت الگ الگ ہوتی ہیں آپ صلی اللہ و تبارک و تعالی علیہ وسلم سو گئے اس وقت حضر خدیجہ نے اللہ کے نبی کے بارے میں بڑے عجیب کلمات کہے زندگی ساتھ میں پندرہ سال گزار چکے تھے حضر خدیجہ کی عمر ہو چکی تھی پچپن سال اللہ کے نبی کی عمر ہو چکی تھی چالیس سال زندگی کے پچپن سال ساتھ میں گزرے تھے اور اللہ کے نبی کی پوری زندگی حضر خدیجہ کے سامنے تھی تو حضر خدیجہ کا وہ مشہور جملہ بخاری شریف میں ہے کہ اے میرے پیارے شہر واللہ لا یخزیق ابدا اللہ کی قسم کبھی اللہ تعالی آپ کو رسوہ نہیں کرے گا آپ نے کچھ بھی دیکھا ہو لیکن اللہ پک آپ کو رسوہ نہیں کرے گا پھر آپ کا کیریکٹر بیوی نے کھولا علماء نے لکھا ہے کہ اگر بیوی اگر اپنے شہر کی تعریف کرے اور پڑوسی اپنے پڑوسی کی تعریف کرے تو اللہ کی نگاہ میں اچھا ہے پوری دنیا میری اور آپ کی تعریف کرتی ہو اور ہماری بیوی اور ہمارے پڑوسی اگر ہماری تعریف نہ کرے تو میں اور آپ اللہ کی نگاہ کے اندر بھی بورے ہیں حضر خدیجہ نے یوں کہا یا رسول اللہ میرے پیارے شہر انکا لتسل الرحیم وتقسب المعدوم وتحمل القلب وتعین على نبائی بالحق بڑے بہترین پوائن کے جملے اللہ کے نبی کے بارے میں یہ میں ساری کے ساری حضور کی خدمات کو بیان کیا ہے کہ آپ تو لوگوں پر رحم کرنے والے ہیں آپ تو صلاح رحمی کرنے والے ہیں آپ تو گریبوں کے بوجھ کو اٹھانے والے ہیں آپ تو بیواؤں کے ساتھ ہمدردی کرنے والے ہیں جب آپ میں اتنے بڑے صفات اور اتنی اچھی کولیٹی آپ کے اندر موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو برباد نہیں کر سکتا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر اپنے بھائی نوفل کے پاس گئی حضر نوفل نے پورا دے کر فرمایا خدیجہ یہ تو نبی بننے والے ہیں اور عالمیں اور امام الانبیاء بننے والے ہیں جب اللہ کے نبی چادر اوڑ کے سوئے تو اللہ تعالیٰ کو چادر اوڑ کر سونا حضور کا پسند نہیں آیا اللہ نے اسی وقت فوراں دوسری وحی اتاری یا ایوہ المدثر یہ دوسری وحی ہے اہلی وحی غار حیرہ پر دوسری وحی خدیجہ کے مکار میں اے چادر کو اوڑنے والے نبی ہم نے آپ کو سونے نہیں بیجا نبی سورج بھی سوتا نہیں ہے چاند بھی سوتا نہیں ہے آپ سو گئے آپ کو ہم نے سونے نہیں بیجا قم فاندر قم کے بات آتا ہے فا علماء جانتے ہیں کہ فا تعقیمع الوسل کے لیے آتا ہے نبی کھڑے ہوتے ہی آپ کی ذمہ داری ہیں کہ میرے بندوں کو جہنم کی عجاب سے ڈراؤ کام کرو جہنم کی عجاب سے ڈراؤ اور ربک فکبر اپنے رب کی بڑائی کو بیان کرو اپنے رب کی طاقت کو بیان کرو اللہ کے خزانے کو اللہ کی ربوبیت کو اللہ کی طاقت کو اللہ سے ہونے کو بولو کہ لوگوں کے دل میں اللہ کی توحید آ جائے اور اللہ سے ہونے کا یقین آ جائے جب یہ آیت ناظر ہوئی آپ چادر اوڑ کے سوئے ہوئے تھے فوراں چادر کو یوں فہکا اور یوں کہا یا خدیجہ الفراش لا راحت بغد اليوم اے خدیجہ میرے بستر کو لپیڑ کے رکھ لے آج سے میرے آرام کے دن چلے گئے جب نے پہلی ذمہ داری اپنے بتلائی یہ خدیجہ میرے بستر کو لپیڑ کے رکھ لے آج سے میرے آرام کے دن چلے گئے آج سے میرے سونے کے دن بھی چلے گئے اور آج سے میرے آرام کے دن بھی چلے گئے علماء نے لکھا گئے انسان ذمہ داری کی بنیاد پر نہیں تھکتا بلکہ ذمہ داری کے احساس پر تھکتا ہے پھر آپ اپنی بیوی کے سامنے رو پڑھے حضر خدیجہ کے سامنے اور کہا اللہ نے مجھے پورے عالم کا نبی بنا کر بیجا ہے قلی یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمعہ اللہ نے مجھے پورے عالم کا نبی بنا کر بیجا ہے اور خدیجہ میں اللہ کے دین کی دعوت کیسے پہنچاؤں ماحول ناسازگار ہے چاروں طرف سنم کا ماحول ہے بیت اللہ میں تین سو ساٹھ بوت ہے لا تو عزہ منا چاروں طرف بڑے بڑے بوت ہے ہر صحابی کے گھر میں بڑے بڑے بوت تھے شرکہ کی چاروں طرف فضاء ہیں تو شرکہ کے ماحول میں توحید کی بات کو کون سنے گا اور سنم کے ماحول میں سبت کی بات کو کون سنے گا حضر خدیجہ نے اس وقت کہا یا رسول اللہ میرے پیارے شہر انت اول من تدعو ان اول من استجیبو آپ دعوت دینے میں پحل کریں میں لبے کہنے میں پحل کروں گی سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حضر خدیجہ نے مانی میرے بھائی اتنی مانی حضر خدیجہ مکت المکرمہ کی ٹوپ تاجیر عورت تھی مالدار ترین تاجیرہ تھی ان کی تجارت سریعہ تک جا رہی تھی اتنی بڑی مالدار عورت اللہ کے نبی کے دین پر ہاتھ دینے کے بعد اتنا سارا مال اللہ کے نبی کے دین پر لٹایا کہ چشم فلک نے وہ دین بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر پر تشریف لائے تو آپ کی گھر میں بچیاں رو رہی تھی پوچھا خدیجہ گھر میں کیوں رو رہی ہے بچیاں کہ یا رسول اللہ گھر میں فاقہ مہمار بن کے آ چکا ہے سارا کا سارا مال آپ کے دین کی نسبت پر لٹ گیا گھر میں کچھ نہیں آپ کی بیٹی زینب بھی رقیہ بھی ام قلسم بھی اور آپ کا جگر کا ٹکڑا حضر فاتمہ رو رہی ہے بھائیو کون باپ اپنی بیٹی کے دخڑے کو برداش کرتا ہے یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں اسی وقت آپ گھر پر نہیں گئے سیدھے صفہ پہاڑی پر پہنچے اور صفہ پہاڑی پر جبریل امین آسمن تشریف لا چکے تھے اور جبریل کو یوں کہا جبریل والذی نفس بیدہی محمد ما امثال اہل محمد کفتن عمب شعیر اے جبریل ازاد کی قسم جس کے قبد محمد عربی کی جان ہے آج میرے گھر پر میری بچیاں موجود ہیں لیکن میرے پاس مٹی جو بھی نہیں ہے جو میں اپنی بچیوں کو کھلا سکو یہ اللہ کے نبی کی نبوت کی ابتدہ اور دین کی ابتدہ یہ آپ کی وہ زندگی تھی ورات پوری دنیا کے عرب کھا رہے گئے پی رہے گئے زندگے کے عیش میں گزار رہے گئے یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ صحابہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبوت کے ملے کے بعد اپنے کام شروع کیا سب سے پہلے آپ کی ملاقہ صدیق اکبر سے ہوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عن اللہ کے نبی سے دو سال چھوٹے تھے اور اٹیس سال کے عمر میں انہوں نے ملک شام میں سفر کیا تجارت کا آپ نے ملک شام کے دو سفر تجارت کے آپ نے خود کیے ہیں ابوگر صدیق جب شام کے تجارت کے سلسلے میں تو انہوں نے خواب دیکھا خواب اور خواب کی تعبیر وہا کہ عیسائی عالم اس زمانے میں عیسائیت مذہب صحیح تھا اللہ کے نبی کے پہلے انہوں نے عیسائی عالم سے خواب کی تعبیر پوچھی تو پوچھا مسمک آپ کا نام کیا ہے کہ اسم ابو بکر ایو شغل کاروبار کیا ہے کہ میں تاجر ہوں کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہیں کہ تمہاری قوم ایک نبی پیدا ہوگا انت تکون وزیرہو فی حیاتہی و تکون خلیفته بعد مماتہی آپ ان کی زندگی میں ان کے وزیر بنوں گے اور اس نبی کے دنیا سے جانے کے بعد آپ ان کے خلیفہ بنوں گے ایک خواب کی تعبیر اس وقت بتائی بڑے علم نے اب اگر صدی فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ لم يخبر احدا من الناس میں نے خواب کی تعبیر کسی کو بھی نہیں بتلائی جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چالیس سال میں نبوت کا اعلان کیا راستے میں صدی کے اکبر ملے اور آپ نے ان کو سب سے پہلے کلمے کی دعوت دی ابو بکر کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے ایک اللہ کا اقرار اپنے دل میں بٹھالو اللہ کی تحید دل میں گتارو میں اللہ کا نبی ہوں رسال کا اقرار کرلو تو مسیدین فوراں کہا مَتْ دَلِيلُ عَلَى مَتَدْ دَعِيَا مُحَمَّدْ اے محمد آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو فرم میرے نبی نے فرمایا رُعِيَ اللَّتِي رَأَيْتَهَا بِشَّامِ یَا عَبَا بَكَرِ میرے نبوت کی دلیل تیرا وہ خواب ہے وہ سپنا ہے جو تُنہیں ملک کے شام میں دیکھا تھا اور تُنہیں کسی کو نہیں بتایا تھا تُنہیں کسی کو نہیں بتایا تھا اتنا کہنا تھا فَقَامَ سِدِّقَ اَكْبَرْ کھڑے ہو گئے وَعَتَنَقَهُ مَرِيَ نَبِي سے معانقہ کیا وَقَبَّلَ بَيْنِ اَعْيُنِ النَّاسِ اور اللہ کے نبی کی پیشانی پر بوسا دیا فرقہ یا رسول اللہ میری جان بھی آپ کی خدمت میں ہے میرا مال بھی آپ کی خدمت میں ہے جان آپ کے مطابق چلے گی اور مال آپ کی اشاروں پر چلے گا اتنا مال خضو نے فرمایا دنیا سے پردہ فرمانے کے پہلے اے میری صحابہ کی جماعت میں تمہارے تمام احسان کا بدلہ دے چکا ہوں لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے چکا زندگی اللہ کے نبی کے ساتھ گزاری اور بہت بڑے صحابی صدیق اکبر بنے میرے نبی نے فرمایا اتنی زندگی میں اتنی بڑی پوشٹ کے ہونے کے باوجود اتنا بڑا مقام کے ہونے کے باوجود زندگی میں اتنی توازو تھی اتنی عاجزی تھی اتنی انکساری تھی آپ نے فرمایا اگر کوئی انسان زمین پر چلتی ہوئی زندہ لاش کو دیکھنا چاہے تو وہ کحافہ کے بیٹے ابو بکر کو دیکھ لے ابو بکر کو دیکھ لے میرے نبی نے فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر میرے امت میں سب سے زیادہ رحم دل نرم مزاج ہمدرد میرا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محنس سے اللہ تعالیٰ نے پورے مقت المکرمہ میں آپ نے بڑے مسائب جلے بڑی تکلیف جلی بڑے حالات جلے حج کے موقع پر آپ نے حجوں میں بڑا کام کیا زمانے جاہلیت میں بہت سارے حج ہوتے تھے آپ نے زمانے جاہلیت میں بھی حج کیے نبوت کے بعد بھی حج کیے لیکن حج فرض ہوا سنہجلی آٹھ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حج جو ہوتے تھے ملت ابراہیم پر ہوتے تھے اور پوری دنیا کے عارب کے قبیل حج میں آتے تھے حج میں بڑے خرافات تھے لوگ ننگے تواف کرتے تھے اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حج کے موقع میں ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے تھے مینہ کی وادیوں میں میدان عرفات میں آپ جاتے تھے اور آپ ٹھکانہ مانگتے تھے دعوت بعد میں پہلے ٹھکانہ چونکہ مکہ والوں نے آپ پر ظلم اور سیتم ڈھائے تھے سب سے پہلے گھر سے مخالفت ہوئی اور آپ صفحہ پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے یوں کہا اے سارے کے سارے قبیلے جمع ہو جاؤ بنو ہشام بنو عبد مناب بنو مزر آپ نے سارے قبیلے والوں کو جمع کر کے پھر آپ نے فرمایا اے میرے قبیلے والوں اگر آپ نے سب سے پہلے عہد لیا دشمن آ رکھا گیا جو تم پر حملہ کرنے والا ہیں تو کیا تم میری بات کو سچ مانوں گے تمام قبیل یوں کہا کہ ہم تو آپ کی بات کو سچ مانیں گے چونکہ اللہ کے ربی ان کے ساتھ رہے تھے اور آپ کی دو صفتیں پوری دنیا میں ہائی لائٹ ہوئی آپ صادق تھے اور آپ امارتدار تھے اور آپ کا بچہ بچہ آپ کو صادق کہتا تھا آپ کو امارتدار کہتا تھا تو پہلے آپ نے اقراط دلوایا کہیں میری بات کو سچ مانوں گے پھر آپ نے پھر دعوت دیے لوگو میں اللہ کا نبی ہو اے لوگو تم کلمہ پڑھ دو کامیاب ہو جاؤں گے اتنا کہنا تھا وہی محبت کرنے والے وہی سچا بلنے والے اور وہی اللہ کے نبی کو امارتدار کہنے والے سارے کے سارے اوٹھے یہ تو کیسی بات کرتا ہے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود بنا لیا اور کہتا ہے ایک ہی اللہ کی پجا کرو لا الہ الا اللہ دل میں اتارو اور دل سے متوں کو نکالو یہ کیسی بات کرتا ہے بڑی تعجب کی بات ہے اور ابو لہب سگا چچا اللہ کے نبی کے ابا سے بڑا ابو لہب نے فورا کہا تب بلک علیہذا جمعتنا یا محمد یہ محمد تیرا ناس ہو کیا تُو نے ہمیں اسی نے جمع کیا تھا کہ سارے معبودوں کو ایک معبود اتنی بڑی گالی ابو لہب نے بولی تیرا ناس ہو لیکن میرے نبی نے چچا کو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا آپ نے سرے ناس پڑھتے ہیں سرے ناس قل اعوذ برب الناس ہے قل نبی کہہ دیجئے آگے سرے فلک ہے قل اعوذ برب الفلک نبی کہہ دیجئے آگے کی بات قل هو اللہ وحد نبی کہہ دیجئے تبت یدا کے آگے قل نہیں ہے کہ نبی کہہ دیجئے ابو لہب تیرا ناس ہو کیوں نہیں ہے قل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ابو لہب کا جواب دیتے تو دنیا کہتی نبی ہو کر بھی چچا کے سامنے باتیں کرتا ہے اللہ نے فوراں ڈائریک جواب دیا تبت یدا ابی لہبی وطب ابو لہب تیرا ناس ہو میرے نبی کا ناس نہیں ہو سکتا گھر میں مخالفت ہوئی اتنی مخالفت کہ اب حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کے پاس جا کر کہتے تم مجھے ٹھکانہ دوں گے میں یعوینی مجھے کون ٹھکانہ دے گا مین سرونی کون میری نسرت کرے گا تاکہ میں اللہ کے دین کی تبلیغ کرو کون مجھے اپنے علاقے میں لے جائے گا آپ گھش کرتے کرتے ایک خیمے پہنچے اور پوچھا تم کونسے قبیلے کے ہو کہ بنو عامی بن سغسعہ کہ تمہارے قبیلے کی طاقت کیا ہے کہ ہمارے قبیلے پر جب آگ جلتی ہیں تو ہمارے قبیلے میں بغیر پوچھے کوئی آگ پر ہاتھ نہیں لگا سکتا اپنے ہاتھ کو تپا نہیں سکتا ہم اتنے بڑی طاقت اور قوم ہے تو میرے نبی نے فرمایا تم مجھے اپنے علاقے میں لے جاؤں گے تاکہ میں اللہ کے دین کی بات وہاں تک پہنچاؤں ان قبیلے والوں نے کہا بیٹھ جاؤ ہمارے خیمے میں نہ ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں نہ آپ کی باتوں کو جھٹا مانتے ہیں آپ انتظار میں بیٹھے رہے مجھے لوگ اپنے علاقے میں لے جائیں گے مکہ میں تو میرا جانی دشمن مکہ کا بچہ بچہ کوئی میری بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اچانک ان قبیلے کا سردار آیا بجلہ ابن قیس الحشید ہی آیا اور پوچھا من حادہ یہ کون ہے تو قبیلے والوں نے کہا یہ یوں کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہو مجھے اللہ کا نبی مانو اور اپنے علاقے میں لے جاؤ تاکہ میں اللہ کی دین کی تبلیغ کر سکو تو تم نے کیا جواب دیا کہ ہم نے ان کی بات کی تصدیق بھی نہیں کی ہے اور ان کی بات کو ہم نے جھٹلائے بھی نہیں ہے البتہ ہم ان کو اپنے علاقے میں لے جائیں گے تو اس بادشاہ نے یوں کہا بجلہ ابن عقیس قشن نے یوں کہا اے میری قوم اے میری قوم اس آدمی کو یہاں سے نکالو فراللہ کے نبیوں کو فرمائے الحق بقومک تو اپنی قوم کے ساتھ چلا جا کم کھڑا ہو جا اگر میرے قبیلے والے گر تجھے پناہ نہ دیتے تو میں تجھے بری طرح قتل کر دیتا یہ کس کو کہا جا رہا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ کی وسم کو کہا جا رہا ہے میں تجھے بری طرح قتل کر دیتا پھر اپنے قبیلے والوں کو فرمایا تم حج کر کے اپنے اپنے گھروں پر جا رہے ہو ہر ایک انسان گھر پر کوئی نے کوئی چیز لے کر جائے گا اگر تم اس آدمی کو لے گئے اگر تم لے گئے حاضر رجل کو لے گئے اس آدمی کو لے گئے تو اللہ تو غزہ کی قسم اس نے کہا تو مکہ کی سب سے بترین چیز کو لے کر جاؤں گی اتنا خطرناک میں نے نبی کو دعوتِ قابر سننا پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اٹھ جا آپ اپنی چادر کو لے کر کھڑے ہوئے اپنے اٹھنی پر بیٹھیں اس نالائک نے اٹھنی کے کوچے پر اٹھنی کے پیہ پر یو کر کے کوچہ مارا اٹھنی بدھ کی اور غضر زمین پر گر گئے اور آپ کے نقصار سے کھن کے فور نکلنا شروع ہو گئے یہ اللہ کے نبی کی مکہ کی تڑپتی ہوئی زندگی ہے مسئبت زدہ زندگی ہے چالیس سال میں امن تو تھا لیکن اببہ کا سایہ پیدا ہونے کے پر اڑ گیا اور والدہ کا سایہ چھ سال کی عمر میں اڑ گیا ابو طالیب چرے گئے عبد المطالیب چرے گئے زندگی یتیمی نے گزاری نبوت ملی ذمہ داری کام کی آئی تو میرے بھائیوں پورا مکہ کا بچہ بچہ مخالب بن گیا ابو حضرت یہ ایک صحابی حضر منیب ازدی فرماتے ہیں کہ میں نے حج کے موقع پر اللہ کے نبی کو دیکھا ابھی میں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا اور اب یہ قبیلے والوں کے پاس آئے ایک خیمے کے پاس آئے اور آپ نے ان کو اللہ کی دین کی دعوت دی تو سارے کے سارے خیمے والے بغیر اگر اللہ کے نبی کے چہرے پر تھوکے فَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ فِي وَجْهِهِ میرے نبی کے چہرے پر تھوکے جس قرآن میں اللہ نے نبی کے چہرے کی قسم کھائی ہے وَالضُحَا اے نبی تیرے روشن چہرے کی قسم وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا تیری سیا زُلفوں کی قسم مَا وَالدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا تیرا رب تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے وَلَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى نبی جی آخرت دنیا سے بہتر ہے وَلَسَوْفَ جُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ اے میرے پیارے محبوب پروردگار عالم آپ کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ آپ کو اتنا دینے والا ہے کہ نبی جی آپ راضی ہو جائیں گے اتنے بڑے نبی کے چہرے پر لوگ تھوکے آپ تھوڑے سے آگے تشریف لگئے تو لوگوں نے میرے نبی کے چہرے پر کچھرہ ڈالا گرد و گبار ڈالا وَمِنْهُمْ مَنْ حَسَ عَلَيْهِ التُّرَاب اب آگے تھوڑے سے گئے تو لوگوں نے حضور کو گالیا بولی وَمِنْهُمْ مَنْ سَبَّهُ حَتَّى اِن تَصَفَ النَّخَان یہاں تک سورت سر پر آ چکا فجر کے بعد کے گئے ہوئے سر پر سورت آ چکا لوگوں نے چہرے پر تھوکا گرد و گبار ڈالا گالیا بولی آپ گھر پر تشریف لائے تو آپ کی بیٹی زینب نے دیکھا اببہ کے چہرے پر تو تھوک بھی ہیں گرد و گبار بھی ہیں اور گالیا سن سن کے میرے اببہ کا دل ٹوٹا ہوا ہے پیالے میں پانی کو لے کر آئی فَاقَبَلَ جَارِيَا بِعُسِّمْ مِمَّا پیالے میں پانی کو لے کر حضور کے چہرے کو دھو دھو لے گی اور چہرہ دھو دے دھو تے اس کی آکے ڈب ڈبا گئی رونے پڑی اللہ کریبی نے اپنی بیٹی کو روتا دیکھا بھوکی بھی تھی گھر میں کھانا بھی نہیں تھا اور اللہ کے نبی کی حالت کو دیکھ کر چاروں بیٹیاں رونے لگی زینب زیادہ رونے لگی تو آپ کا پیمارہ بھی چھلک گیا اور آپ نے کہا لا تبکی یا زینب بیٹی زینب تو مت رو لا تخشا علیہ ابی کا الخیل پر امردگارِ عالم تیرے اببا کی آسمانوں پر ہماری ذمہ داری زیادہ بنتی ہے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہی بہت سلم کی فکروں کو لے آپ ہجرت کر کے مجیدہ بنورہ پہنچے اور مدینہ کی انصار نے آپ کو ساتھ دیا آپ نے فرمایا انصار میرا اندر کا کپڑا ہے اور انصار نے آڑے وقت میں ساتھ دیا جبکہ گھر کا خاندان کا کوئی انسان ساتھ دینے والا نہیں تھا جب انصار مدینہ نے رمی جمرات رمی جمرات کے قریب میں بیعت اقبہ ہوئی تھی اور ایک یعنی صحابہ اکرام کا مجمع جماعت مدینہ کے انصار کا اور آپ کے ہاتھ پر صحابہ بیعت رہے تھے تو ابباس بن مردہ سے کھڑے ہو کر کہا یہ انصار مدینہ تم حضور کو مدینہ کی دعوت دے رہے ہو لیکن تمہیں پتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا مکہ کا بچہ بچہ تمہارا دشمن ہوگا پورا عرب تمہاری گردن کو کٹنے آئے گا تو کہا یا رسول اللہ یہ عیسیٰ ہوگا ابھی چھوڑنا تو ابھی سے چھوڑ لو ورنہ بعد میں تم کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا ابباس بن مردہ سے یہ بات فرمائی تو صحابہ نے پوچھا اللہ غریب یہ عیسیٰ ہوگا کہ ہاں بلکل ہوگا ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا آپ نے کہا تمہیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی تمہیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی انصار مدینہ نے کہا پھر تو کوئی بات نہیں ہے گردن بھی کٹا سکتے ہیں گر میں کھانے کے فاقے آ سکتے ہیں لیکن حضور کو ہم چھوڑ نہیں سکتے آپ جب مدینہ منورہ گئے ہیں اور مدینہ میں جو حضور کا استقبال ہوا ہے انصار بن مالک فرماتے ہیں اللہ کے نبی قیامت پر پورا مدینہ روشن ہو چکا آج اب دنیا سے پردہ فرما چکے مدینہ کی ہر چیز میں تاریخ ہو گئی اور مدینہ کے دس سال کے زمانے میں بدر بھی ہوا احد بھی ہوا خندق بھی ہوا مشتلیق بھی ہوا تبوغ بھی ہوا خیبر بھی ہوا مکہ فتح بھی ہوا سنہ حدویہ بھی ہوا عمرت القضاء بھی ہوا مکہ فتح ہونے کے بعد غزو حنین بھی ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دس سال کے عرصے میں عجبی بادشاہوں تک اللہ کی دین کے دعوت پہنچائی ہزاروں صحابہ احد میں ستر صحابہ کے جنازے اٹھے آپ کے چچا امیر حمزہ شہید ہوئے مصب بن عمیر عبداللہ بن جہش کاکہ بن عمر طبیبی حضرت ابو دجانہ ابو قطادہ صحابہ کی بڑی جماعت اور مدینہ کی چھوٹی سی بستی میں ستر غورتیں بیوہ ہوئی ہیں اور مدینہ کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوئی ہیں اتنی بڑی قربانی مکہ اور مدینہ کے صحابہ نے دی اغصر شہید ہونے والے صحابہ تھے عوض کے اور خزرج کے اور مدینہ کے انسار کے بارے میں خضو نے فرمایا یا اللہ اے میرے انسار ہے اے اللہ تو انسار کی مغفرت فرما انسار کے بیٹوں کی مغفرت فرما و بناگ الانسار و بناگ ابناگ الانسار انسار کے پوتوں کی مغفرت فرما و جیوان الانسار انسار کی بیویوں کی مغفرت فرما اور انسار کی پڑوسیوں کی مغفرت فرما اور جو انسار والا کام کریں اور انسار سے محبت کریں ان کی بھی مغفرت فرما ایک چھوٹی سی بات کر کے بعد ختم کرتا ہوں اتنی بڑی قربانی دی کہ مدینہ کے انصار صحابہ کرام کے باغات کھجور کے اجڑ گئے پکانے کا اور ان کو کمانے کا ٹائم پورا ختم ہو چکا جب ساری کے ساری کھیتی خوشک ہو چکی سارا کا سارا باغ برباد ہو چکا تو نبی کی خدمت میں آئے اگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں کھانے کے فاقے ہیں ہماری کھیتیاں اجڑ چکی ہیں چونکہ مدینہ کے صحابہ انصاری صحابہ کھیتی کرنے والے تھے مکہ کے صحابہ تاجیر تھے آپ نے کہا مدینہ کے انصاری یا رسول اللہ کھیتیاں اجڑ چکی ہیں اور باغات خوشک ہو چکے ہیں گھر میں بچے بھوکے مر رہے ہیں یا اللہ کے نبی ہمیں کچھ مدت کی چھٹی دو ہم اللہ کے راستے میں خروج نہیں کریں گے مقامی عمال کی پابندی کریں گے آنے والے مجمع کو کھانا بھی کھلائیں گے قرآن بھی سکھائیں گے ایمان پر نحنت بھی کریں گے مولا عیسیٰ صاحب نے حیات السحابہ میں لیکھا گئے کہ چھے مہینوں کی چھٹی مانگی تو یہ چھے مہینوں کی فرصت میں اپنے باغات کو پانی پلا دے اپنی کھیتیوں کو برابر کر لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے خاموش رہے اللہ نے فوراں کلام اللہ کی آیت بھیجی آسمان سے وَاَنْفِقُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ اے اللہ کے نبی صحابہ سے کہو اللہ کے راستے میں جان کو بھی خرج کرتے رہو مال کو بھی خرج کرتے رہو وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِيكُ مِلَتْ تَحْلُقَ قربانی کو چھوڑ کر اپنی جان کو ہلاکت میں بڑھ ڈالو وَأَحْسِنُوا دین کا کا مچھی طرح کیا کرو اِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُخْسِنِينَ دین کا کا مچھی طرح کرنے والوں کو پروردگارِ عالم پسند کرتا ہے یہ آیت نازل ہوئی ہے صحابہ اکرام روتے روتے درو پر گئے اور ہمیشہ موت تک اللہ سے اخستغفار کیا کہ اللہ ہم نے تبلیغ کے کام چھوٹی کیوں ماغی ابوئی انسائی رضی اللہ عنہ جب اسطنبول گئے قسطنطنیہ نبی سال کی عمر میں دشمن کی تعداد زیادہ تھی صحابہ کی تعداد کم تھی ایک نوجوان صحابی اقیلہ ان کے میدان میں گز گیا تو کسی صحابی نے آیت پڑھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لگا ہے ابوئی انساء نے فرمایا بھائی تو قرآن کریم کی تفسیر غلط کر رہا ہے یہ آیت تو ہم انسار مدینہ کے بارے میں اتری تھی ہم اللہ کے نبی کے بزن چھوٹی لینے کے لئے گئے تھے انسار مدینہ اسے حالت میں کام کرتے رہے آنے پوری دنیا مدینہ منورہ میں آتی تھی ان کو کھلاتے تھے پلاتے تھے اللہ کا دن سکھاتے تھے ایک دن مدینہ کے صحابہ نے مشورہ کیا چلو اللہ کے نبی کے پاس جا کے صرف برکت کی دعا کراتے برکت کی دعا ہم اللہ والوں کے پاس جا کے کراتے ہیں عباد بن بشر عباد بن بشر سعد بن عبادہ سعد بن معاد یہ بڑے بڑے انسار مدینہ مدینہ کے چودری صحابی ہیں اور عدی ابن حاتم یہ سارے کسا حضور کے پاس پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار مدینہ کے چہرے کو دیکھا تو آپ نے کہا تشریف لائے آج تم جو ماغو گے تم کو ملے گا آج تم جو ماغو گے تم کو ملے گا اور میں آج اپنے اللہ سے جو دعا کروں گا پروردگار عالم تو میری دعا کو قبول کرے گا اب انسار مدینہ تو آئے تھے روزی میں برکت کی دعا کے لیے عباد بن بشر نے کہا سعد بن معاد امیر جماعت کو کہا آج تو سب کچھ مگنے والا ہے ایسا کرے دنیا تو فانی ہے دنیا تو چند دن کا سامان ہے ارے مٹ جانے والی بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے ڈوب جانے والا بھی کوئی عروج ہوتا ہے جس زندگی کو موت کھا جائی وہ بھی کوئی زندگی ہے جس جوانی کو بڑا پا کھالے وہ بھی کوئی جوانی ہے جس مال پہ فقر کا ڈر ہو وہ بھی کوئی مال ہے جن عزتوں کے پیچھے زلطے ہو وہ بھی کوئی عزت ہے جن گھروں کو اجڑ جانا ہو جہاں مکڑیوں کے جالے تنجانے ہو بڑے بڑے محل جا کر دیکھو تو سہی آج وہاں مکڑیوں کے جالے ہیں فرما دنیا تو چند دن کا سابار ہے اے یہی تجھ کو دن ہے رہو سب سے آعلا ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا جیا کرتا گے یوں ہی کیا مرنے والا تجھے غسن زاہر نے دھوکے میں ڈالا تجھے پہلے بچپن نے برسو کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا بڑا پے نے پھر آکے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بلکل صفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا کے تماشا نہیں ہے کہ دنیا تو چند دن کا سابار ہے ایک کام کریں ان کے اللہ کے نبی کے پاس جا کر بغفرت کی دعا کرا دے کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کے پاس دوسرے مقصد کے لئے آئے تھے لیکن ہم نے اپنی نئیتوں کو بدل دیا کہ ہم تو دنیا میں برکت کی دعا کے لئے آئے تھے آپ نے فرمایا میرے انسار مدینہ مجھے تمہارے بارے میں یقین تھا کہ تم میرے پاس دنیا کی برکت کی بھی دعا نہیں کراؤں گے اور آپ کا چہرہ مارے خوشی کے کھل گیا اور آپ ممبر پر کھڑے کر فرمایا یا اللہ میرے انسار سے محبت کرتا ہو تم یہ انسار سے محبت کر یا اللہ تو انسار کی مغفرت فرما ان کے بیٹوں کی ان کے پوتوں کی ان کی بیویوں کی وجیران ہی ان کے پڑوسیوں کی اور ان سے محبت کرنے والوں کی مغفرت فرما اور اپنے آقید بنا کر صحابہ اکرام دنیا سے چلے گے مکہ اور مدینہ یہ ایسے پیلیس ہیں جہاں ہر نبی آیا سب سے بڑی زیارت کی جگہ حرم ہیں کوئی نبی ایسا نہیں ہوگا جس سے حرم کا بیت اللہ کا تواف نہ کیا ہو کوئی صحابی نہیں ہوگا جسے بیت اللہ کے چکت نہ لگائے ہو کوئی عبدال نہیں ہوگا کوئی غوث نہیں ہوگا کوئی قطب نہیں ہوگا جسے بیت اللہ کو محبت کی نگاہ سے نہ دیکھا ہو اس لئے بہت بڑے اللہ والے فرماتے ہیں جب تو حجرِ اسوط کا بوسا دیتا ہے تو بوسا دیتے گی تیرے اندر فورا تیرے ایکسرے ہو کر حجرِ اسوط چیک فورا اس کو اپنے اندر لے لیتا ہے پھر تیری قسمت جاتی ہے اگر تیری فطرت میں حجرِ اسوط کے بوسا دینے کے بعد اگر خباست ہوگی تو حجرِ اسوط کے بوسا دینے کے بعد خباست بہر آئے گی اگر نیکی ہوگی تو حجرِ اسوط کے بوسا دینے کے بعد تیری زندگی کا رخ پلڑ جائے گا تیری زندگی میں اللہ کی محبت آئے گی فیر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی صحابہ نے جب مکہ فتح ہوا ارے جنت المال ہے جب مزید رایا مزید فتح و جب جنڈا جنڈا ایک صحابی نے جنڈے کو بلنگ کیا اور جب مکہ فتح ہوا ہے مدینہ جن صحابہ اکرام پہنچے گئے اس وقت آپ نے فرمایا اليوم یوم المرحبہ آج تو معاف کرنے کا دین ہے اپنے نبی نے اپنے اخلاق بتائے جنہوں نے میرے نبی پر جان پر لوگ کھلے تھے حضور کے صحابہ کو دکھ پہنچایا تھا ایک صحابی نے کہا نہیں نہیں اليوم یوم الملحمہ آج تو گوشت کٹنے کا دین ہے خون کا بدلہ خون سے لیں گے آپ نے کہا نہیں لا تصریب علیکم اليوم وانتم اطلاقہ آج سب کو معاف کیا جائے گا تم سب کے سب آزاد ہو مکہ فتح ہوا ہے ورہا فرماتے لا الہ الا اللہ وحدہ اللہ تُو نے فتح کیا نصر وعدہ تُو نے اپنے اپنے نصر حبدہ تُو نے اپنے بندے کی مدد کی انجز وعدہ اور تُو نے اپنے وعدے کو پورا کیا اس وقت اپنی محنت کی نفی کی مجھ سے کچھ نے ہوا تُو نے ہی کیا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ اور اُٹھنی پر سوار ہیں اور آپ کی گردن نیچے جھکی ہوئی ہیں اور اللہ کی توحید کا اقرار ہے میرے بھائیو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا انصار مدینہ نے یہ کہا ایک کچھ لوگوں نوجوان نے کہا اب تو عیسیٰ لگتا ہے حضور دو بارہ مدینہ نہیں آئیں گے حضور کو اپنی وطن کی محبت گالی با گئی آپ کی تیپن سال مکہ میں گزرے تھے آپ نے کان میں بات پڑھے آپ نے فرمایا نہیں نہیں میرا جینا بھی مدینہ میں میرا مرنا بھی مدینہ میں پھر آپ نے کہا اگر لوگ ایک راستے پر چلے ایک وادی پر چلے اور مدینہ کے انصار ایک وادی میں چلے اور ایک راستے پر چلے محمد رسول اللہ انصار کی وادی کی طرف چلے گا پھر آپ نے فرمایا میرا جینا میرا مرنا پھر کہا مکہ میں برکتیں کم ہیں مدینہ میں برکتیں زیادہ ہیں میں نے مدینہ واروں کے لئے خوب دعا کی ہیں کہ مدینہ والے نرم رہیں گے اور مدینہ کی کوئی چیز کو کوئی برا بلا نہیں کہے گا اور پھر فرما مدینہ پورے عالم کا مرکز بنے گا اللہ نے اس مقدد جماع سے پوری دنیا میں دین کا مرکز بنایا اور صحابہ اتنی بڑی دو مقدد جگہ کو چھوڑ کر پوری دنیا میں پھیل گئے جب مدینہ کی یمن والے اہل یمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت الویدہ میں آپ نے آخری حج کیا اور آخری حج کر کہ جس وقت آپ مدینہ مروورہ پہنچے ہیں یمن والے آئے کہ یا رسول اللہ ہمیں معاد بن جبل دے دو معاد بن جبل مدینہ کی مفتی تھے میرے نبی نے فرمایا اعلمهم بالحلال والحرام معاد بن جبل میرے امت سب سے زیادہ حلال و حرام کو جانے والے معاد بن جبل ہیں ایک ہی وہ صحابی ہیں جن کو حضور نے یوں کہا اللہ کی قسم معاد میں آپ سے محبت کرتا ہوں قسم کھا کر کہا اللہ کی قسم معاد میں آپ سے محبت کرتا ہوں پھر ایک بات فرمائے معاد لَا تَدَعَنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ اللَّهُ مَعِنِّ عَلَىٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ آپ نے پہلے محبت کی قسم کھا کر فرمائے معاد یہ دعا کو کسی نماز کے بعد پڑھنا کبھی نہ چھوڑنا پڑھتے ہم اللَّهُ مَعِنِّ عَلَىٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ حضر معاد بن جبل جب روانہ ہوئے مکت المدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اللہ کے نبی پیدل ہیں معاد بن جبل اُنٹنی پر سوار ہیں آپ نے تمام صحابہ اکرام کو اللہ کے راستے میں روانہ کیا آپ نے مزید سے روانہ کیا لیکن معاد بن جبل کو آپ آنٹھ میل تک پیدل چھوڑ دے گئے اُنٹنی کی نقیل معاد بن جبل کے ہاتھ میں ہیں معاد بن جبل اُنٹنی پر سوار ہیں حضر معاد نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا کہ آپ پیدل چلے وہ میں شواری پر چلو کہ معاد تو نیچے اتر نہیں سکتا میں اوپر بیٹھ نہیں سکتا پھر فرم معاد اس کو تجھے اس کے بارے میں کیا شکے تو نہیں چاہتا کہ محمد رسولہ کے چند قدم اللہ کے راستے میں چلے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معاد بن جبل کو چھوڑنے گئے آپ نے بہت ساری باتیں ہدایات کی باتیں کہیں معاد یمن میں یہ کرنا ہے اخلا سے کام کرنا ہے قرآن پر عمل کرنا ہے بات سمجھ میں نہ حدیث پر عمل کرنا ہے ایک بات پھر بتائی یہ معاد اپنے آپ کو عیش پرستی سے بچانا ایاک و تنعم اپنے آپ کی زندگی کو سادہ رکھنا عیش پرستی سے بچانا فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيْسُ بِالْمُتَنَحْمِينَ اللہ کے نیک بند عیش پرستی کو پسند نہیں کرتے یوں باتیں کرتے کرتے ہدایات دیتے دیتے جب مدینہ کا آخری پوائنٹ آیا اس وقت آپ نے معاد بن جبل کو فرمایا یا معاد اَسَأَلَّا تَلْقَانِ بَغْدَعَامِ هَذَا اے معاد میری تیری آخری ملاقات ہے اے معاد میری تیری آخری ملاقات ہے لَعَلَّكَ تَمُرُ بِمَزْجِدِ وَقَبْرِ هَذَا جب تیری واپسی ہوگی معاد یا تو میری قبر کی زیارت ہوگی یا تو میری مزید کی زیارت ہوگی تو مجھے دوبارہ دیکھ نہیں سکے گا اتنا کہنا تھا فَبَكَا مُعَاذٌ جَشْعًا لِفِرَاقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ حَذَا معاد بن جبل مارے فراق کے اللہ کے نبی کی جدائے کے گم میں فوٹ فوڑ کر رونے لگے وَلَا مَا دِلِقَاہِ اللہ کے نبی کی سب سے بڑی قربانی بیت اللہ کو چھوڑنا ہے وَالصحابہ کی سب سے بڑی قربانی نبی کی صحبت کو چھوڑنا ہے بچوں کو چھوڑنا آسان بیوی کو چھوڑنا آسان لیکن نبی کی صحبت کو چھوڑنا صحابہ کو مشکل تھا حضر معاد بن جبل رو رہے تھے اللہ کریم نے اپنا چہرہ مدینے کی طرف کر دیا فَلَمَّا أَقْبَلَ نَحْوَ الْمَدِينَةِ معاد بن جبل کے چہرے کا روک یمن کی طرف تھا آپ نے اپنا روک مدینے کی طرف کر دیا پھر آپ نے کہا اللہ تبکیہ معاد آپ نے روتے روتے فرمایا کیونکہ معاد کی جدائی ہونے والی تھی اور معاد بن جبل کی آخری ملاقات تھی آپ نے کہا معاد مترو اِنَّ اَوْلَ النَّاسِبِيَ الْمُتَّقُونَ مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا اے معاد کر قیامت کے میدان میں مجھ سے قریب وہ انسان ہوگا جس کی زندگی میں تقوی ہوگا جس کی زندگی میں اللہ کا ڈر ہوگا معاد اپنے آپ کو متقی بنانا سب سے بڑا دین اللہ کا تقوی ہے جلوت میں اللہ سے رنا خلوت میں اللہ سے رنا میرے وائے سردبین مقدس میں ہمارا ایمان اور ہمارا تقوی ہوگا ہم مبائل کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے مضبوط چیز ایمان ہیں ایمان بنے گا تو عمال بنیں گے اور عمال بنیں گے تو اخلاق بنیں گے اور اخلاق بنیں گے تو معاشرہ پاکیزہ بنے گا سب سے چیز بڑی بنیادی ایمان ہیں لا الہ الا اللہ اے دیل کی چیز ہے محمد رسول اللہ اے باہر کی چیز ہے لا الہ الا اللہ اے ظاہر ہو نہیں سکتا محمد رسول اللہ اے چھپ نہیں سکتا لا الہ الا اللہ جب دل میں اترتا ہے تو محمد رسول اللہ ظاہر ہوتا ہے جتنا کلمہ اندر زندگی میں ہوگا اتنے ہماری زندگی اللہ کے نبی کے طریق والی ہوگی اس سے میرے بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا کام پوری دنیا میں چل رہا ہے دنیا کے چپے چپے میں ابھی گجرستہ ہم فیض الہی کے مشورے میں تھے ہمارے گجرات نے ہندوستان کے گجرات نے صرف تین مئروں میں ایک ہزار جماعتیں پوری انڈیا کے صوبے کے اندر بھیجی ایک ہزار جماعتیں کتنی بیرون جماعتیں ہمارے علاقے میں کتنی جماعتیں اللہ کے راستے میں چار مئروں کی چلے کی پیدلچن لگی ہے اور ایسی ایسی پنجاب کی علاقوں میں بہت سارے ہمارا جو پنجاب کا علاقہ لودھیانہ امرسل وغیرہ کا علاقہ چھہتالیس میں لوگ پڑوس کے ملک میں چلے گئے وہاں کی مسجدیں خالی ہو گئی پورے کے پورے سیکھ وہاں رہتے ہیں ہماری گجرات کی وہاں جماعتوں نے جا کر اندر سے سیکھوں کو نکالا بیل بندے ہوئے تھے گوڑے بندے ہوئے تھے اور مسجدوں کو صفائی کی اور وہاں مسجدوں کو آباد کیا بڑا دنیا میں کام ہو رہا ہے اور کتنے لوگ اللہ کے دین کی دعوت کی باتوں کو سن کر اسلام قبول کر رہے ہیں ابھی امپیرز الفقار صاحب نقشبتی دعوت برکاتوں کے پاتھ ہمارے پڑوس کے ملک کے جنگ کے بڑے ذمہ دار ہیں ان کے پاس بیٹے ہوئے تھے اثر کے نماز کے بعد ہم چاری ساتھی تھے حضرت کی روانگی مدینہ کی طرف تھی حضرت فرمایا بیٹا دعوت کے کام کو زندگی کا مقصد بنانا اپنے دل میں اللہ کی محبت کو رکھنا و دل میں اللہ کی محبت کو دل میں رکھ کر اللہ کی محبت کا پیغاب امت میں سنانا پھر فرمیر نبی نے فرمایا خیار من امت من دعائل اللہ میرے امت کا سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرح بلاوے وحبب عبادہو علی اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنا دے آج میرے بھائیو دین کے محنت کے نہ ہونے کی وجہ سے عرب کی اولادیں بھی عرب کے خاص سے بے قابو ہو چکی ہیں وجہ دین کی محنت ہیں گوروں کی اولادیں متبیع سنت ہیں اللہ کے سامنے صدوں میں رو رگی ہے تڑپ رہی ہیں کتنے گورے امریکہ میں اور کتنے گورے فرانس میں اور کتنے آئی لینڈ میں ہولینڈ میں جماعتوں کی جبکار گزارے ہوتی ہیں ایک گستہ پر سو نہیں دو سو دو سو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں میرے بھائیو ایک کام ہے ایک کام کے اثرات ہے یہ اللہ کے نبی کی قربانی کی فکر ہے اس میں یہاں رہ کر ماشاءاللہ ہم سے جتنا ہو سکے اس مقدسر زمین پر اپنی کاروبار کے ساتھ اور اپنی جوب کے ساتھ آپ کو دیکھیں ہوں گے کہ پڑوس کے ملک کے ساتھی بھی اور ہیدر آباد کے ساتھی اس مہرت میں زیادہ ہمارے ہیدر آباد انڈیا کے ساتھی اس مہرت میں زیادہ غصہ لیتے ہیں اللہ کے ناثے میں چار مینے بھی لگاتے ہیں ہم نے دیکھا مستقل یہاں سے انڈیا سے آ کر اپنی ترتیب اپنی جو چالیس دن کی چھوٹی ہوتی کمپنی کے اندر وہ چھوٹی اللہ کے راستے میں چلے کے جماعتوں میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد سیدھے واپس جدہ اور دمام اور ریاض اور مکت المکرمہ آتے ہیں اسے بہت ہم ارادہ کریں کہ ہماری زندگی میں اللہ کے راستے میں کم سے کم اللہ کے راستے میں چار مینے لگ جائیں وہ ان کو بھی ارادہ کرتا ہے بھئی سب ارادہ کرتو انشاءاللہ چلے کے ساتھ ہم تین دن اور اللہ کے راستے میں بھے ہم چلے کی جماعتوں کے بھی ارادہ کریں اچھا تین دن کے جماعتیں نکلتی ہیں تین دن کے جماعتیں افراد جاتے ہوں گے کہا جاتی ہے آپ کی جماعتیں جدہ کے اندر ہی رہتی ہیں بیوت میں ٹھیرتی ہیں اچھا اس کا خیبر وغیرہ پر نہیں جاتی تبوک وغیرہ میں نہیں جاتی دور پڑتی ہوگی آپ کا رخ یہی جدہ کا ہی ہے اچھا ماشاءاللہ تو تین دن پر ساتھیں لگا ہے بھائے اور آنے باری جماعتیں بھی ہمارے آپ مکانوں پر ٹھیرتی بھی ہوگی انشاءاللہ جتنا خوش سکے ہمارا گشت کا دین ہے بیتوں گشت کے دن ہم مکمل وقت تفاری کریں اللہ کے راستے کی محنت کے ساتھ ساتھ یہ لگتا ہے بہت معمولی عمل اس محنت کے بڑے اثارات ہیں اس محنت کے بڑے اثارات ہیں اور اس محنت کے اندر عجیب اللہ نے تعثیر رکھی ہے تو جو آدمی چلتا ہے نا تو اللہ تبارک وطلہ ابھی میرا چلہ بھی کچھ میں لگا کراچی کی بورڈر پر کچھ بھوچ ہمارا لگا تو ایک اثار کے نماز کے بعد ملاقاتوں میں نکلا تو ایک ورد میرے پاس آئی کہ مولانا میرا گھات دیکھو ہاتھ میرا ٹوٹا ہوا ہے میں کہا کیا ہوا کہ میرے شہر کو اللہ کے راستے میں جماعت میں لے جاؤ شرابی ہے روزہ نا مجھے رات کو آکے مارتا ہے میری بولی ساسو کی ہڈیاں اسے توڑ ڈالی ہے میرے بچے اس کو دے کر اس طرح ڈڑتے جس طرح ایک سامب سے ڈڑتے ہو مولانا میرے شہر کو تم اللہ کے راستے میں لے جاؤ میں گد و شراب کے حالت میں تھا اس کی میرے تشکیل کی اس کو لے کر میں مسجد کے اندر آیا مرکز پر آیا وہاں مرکز چھڑی دار مرکز پر آیا اس کو گسل کروایا اور اس کو بٹھایا اور اس کو چلے میں میسور بیجا وہاں کے میری صاحب نے میسور کے میری صاحب نے مجھے بتایا ویڈیو کال ہاں تو تصویر بیٹھا بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا تھا اور کہا مولانا تحجد کے وقت ایسا روتا ہے ایسا روتا ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے چالیس دن پورے کر کے چار منہ پورے کیے اور چار منہ پورے کر کے بوجھ پہنچا آج ماشاءاللہ بوجھ کی مزید کا ذمہ دار ہے اس کی ماں کا دل کتنا خوش ہوتا ہوگا جس گھر میں تباہ کی تباہ کی بربادی تھی ایک شرابی نے توبہ کی اور ماں کی خدمت کرنے والا بن گیا اس کی بڑی ماں فرماتی ہے اللہ کے راستے میں واپس آنے کے بعد جب تک دو گھنٹے تک میرے پیروں کو نہیں دباتا میرا بیٹا رات کو نہیں سوتا یہ سرات اللہ نے زندگی میں منتقل کی ہے اسے بھائیو ہم بھی ارادہ کریں ماشاءاللہ کہ ہم کتنا کچھ وقت اللہ کے راستے میں لگائیں گے کریں گے انشاءاللہ اللہ درہم تمام پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہم لکا الحمد کلہ و لکا شکر کلہ و لکا الخیر کلہ اللہم سلی علی سیدنا محمد وغلی آل سیدنا محمد و بارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تقفلنا و ترحمنا نرکولن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پروردی دار عالم ہماری گناہوں کو معاف فرمائے یا لخطہ جاسی درگزر فرمائے سیاد کو اللہ حسنا سے مبدل فرمائے تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرمائے تیر عزت عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا ہم اپنے آپ سے راضی فرمالے یا اللہ تو ہمارا بن جا تو ہم اپنا بنالے یا اللہ پوری امت کی پوری پوری مقفلت فرما دے امت کی جان کی مال کی عزت کی یا برو کی حفاظت فرما دے یا اللہ امت کی پریشانی و قدور فرما دے یا اللہ جو مجمع یہاں بیٹا ہوا ہے ان تمام کی جائد مقاسد حسنا میں کامیابی عطا فرما دے یا اللہ ایمان کامل اخلاص کامل عطا فرما دے احسان کامل عطا فرما دے یا اللہ دین کے مٹنے کا درد پیدا فرما دے یا اللہ ہمارے حج کو حج ممرور بنا دے ہمارے حج کو حج مقبول بنا دے ہمیں گناہوں سے پاک صاحب فرما دے یا اللہ بار بار تیرے گھر کی حاضری عطا فرما دے بار بار تیرے گھر کی حاضری عطا فرما دے ہمارے گھر والوں کو ہمارے والدین کو تیرے گھر کی حاضی عطا فرما دے یا اللہ اس سرزمین پر رہنے والوں کے لئے بڑی نعمتیں ہیں یا اللہ بڑی نعمتیں ہیں یا اللہ نعمت کی قدر کرنے والا بنا دے یا اللہ لوگ اپنے آنکھوں میں آسو لیے پھر رگے ہیں یا اللہ اس جگہ کو دیکھنے لوگ تڑپ رگے ہیں یا اللہ زندگیوں میں تمنا کرتے کرتے قبروں کے پیون بن گئے ان کو بیت اللہ کا دروازہ دیکھنے نہیں ملا یا اللہ یہاں کے لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جب دل چاہتا ہے تیرے گھر پر آنے کی آسانی کے ساتھ سوالے میں چلے جاتے ہیں تیرے گھر کا بو سا دیکھر آ جاتے ہیں تیرے گھر کا تواف کر کے آ جاتے ہیں یا اللہ ان کی نعمت میں اور بڑھ اتری عطا فرما دے یا اللہ دعوت کے کام کو مسجدوں کے اندر پہنچا دے ہر گھر میں دین کی محنت کو زندہ فرما دے یا اللہ پوری دنیا میں دین کی محنت کا بول والا فرما دے دین کی محنت کو لے کر عالم کے چپے چپے میں جانے والا بنا دے یا اللہ ہماری علاقے کے لوگ یہاں رہتے ہیں یا اللہ ان میں خوب محبت اتا فرما دے ان کے رزقہ میں یا اللہ خوب برکت اتا فرما دے برکت والی عافیت والی روزی اتا فرما دے یا اللہ جتنے لوگ ہمارے ملکوں کے یہاں ہے یا اللہ ان کو خوشگوار زندگی حجاتِ طیبہ اتا فرما دے تنگیوں سے یا اللہ ختم فرما دے یا اللہ جو جو پریشانیاں ہو تو جانتا ہے یا اللہ ساری پریشانوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے یا اللہ زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے سر دردہ میں لوگ چلے جاتے ہیں یا اللہ پیڑ کر دردہ میں انسان کے کفن پہنائے جاتے ہیں میرے مولا اچانک کی موت سے ہماری افادت فرما دے یا اللہ لا علاج بیماریوں سے ہمیں بچا دے میرے مولا میرے مولا لا علاج بیماریوں سے ہمیں بچا دے یا اللہ برکت والی زندگی ہمیں عطا فرما دے نیکی والی تجھے پہچانے والی زندگی عطا فرما دے یا اللہ ہمیں نمازوں کا پابن بنا دے ہمیں سنتوں کا پابن بنا دے یا اللہ دین کے مٹنے کا درد ہمیں عطا فرما دے یا اللہ ہمارے والدہ ہمارے والد مرہوم کی مغفرت فرما دے یا اللہ ہمارے والدہ آنکھوں سے نابینا ہو گئی ہے یا اللہ بہت کم دیکھتا ہے ان کے آنکھوں میں یا اللہ تو بسارت عطا فرما دے یا اللہ بڑی مہنس سے ہمیں پڑھایا یا اللہ کھیتوں میں مزدوری کر کے لوگوں کے گھروں پر پانے کے مڑکے بر کے ہم کو عالم دین بنایا ہمارا سال اللہ کے راستے میں لگوایا یا اللہ تو ان کو بہترین بدلہ دنی آخرت میں عطا فرما دے یا اللہ ہمارے بائیوں کو دندار بنا دے ہمارے پڑوسوں کو رشتہ داروں کو دندار بنا دے یا اللہ ہمارے محسنین کو ہم سے محبت کرنے والوں کی زندگیوں کو کامیاب بنا دے یا اللہ ہمارے بزرگوں کے سفروں کو تو آسان فرما دے یا اللہ پورے عالم میں چین سکون عطا فرما دے یا اللہ اسلامی ملکوں کے سربراہوں کو ہدایت دے دے یا اللہ اسلامی ملکوں کے سربراہوں کی زندگیوں میں تیرا خوف دے دے یا اللہ تقویٰ دے دے یا اللہ جہاں جہاں دنیا میں مسلمان ہیں ہر ایک اچھی زندگی عطا فرما دے جہاں جہاں پریشاریوں کے پریشاریوں کو دور فرما دے اس سرزمین پر دعا کو تو رد نہیں کرتا اے مولا ہماری دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اے اللہ ترنبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خیر کی دعایں بھاگی ہیں صحابانِ اولیاء نے ہم بھی ترے سامنے حق اور خیر کی دعا مانگتے ہیں ہماری حق میں اور پوری امت کے حق میں اور خصوصاً اس مجمع کے حق میں اللہ ساری دعایں مقدر فرما دے تمام شرور سے ہماری اور پوری امت کی افادت فرما دے اے اللہ جس گھر میں ہمارا جمع ہونا ہوا گئے اس گھر میں خوب برکتے رحمتوں کا نزول عطا فرما دے اے اللہ ان کے بچوں کو نیک و صالح بنا دے اے میرے مولا پوری حجاز میں دین کا پوری حجاز کو دین کا نمونہ بنا کر پوری عالم کو اس نمونی کے ساتھ چلنے والا بنا دے اے اللہ عرب کے بچوں کو دندار بنا دے عرب کے بچوں کے دل میں خوف پیدا فرما دے رات کے آخری پغر میں ذکر اور قرآن کی تلاوت گرگر میں زندہ فرما دے اے اللہ ہمارے جوانوں کو راتوں کو رنے والا بنا دے ہمارے جوانی بچوں کو پاک دامن بنا دے اے اللہ پردے کو زندہ فرما دے ہماری دعاو کو اپنے فضل و کرم سے اے رحبی محمد مصطفیٰ سرور قوری انسر کال دعالم صل اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم صدقہ تفیل اے اللہ ہم سب کی دعاو کو قبول فرما دے اللہم انہا نسلوکا من خیر ما سالکا منہ نبیوکا محمد صل اللہ علیہ وسلم و نعوذ بکا من شر ما استعادکا منہ نبیوکا محمد صل اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انکا انتا السمیغ العلیم و صل اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ محمد و علیہ آلہ و صحبہ اجمعین برحمتکا یا ارحمت اللہ